ہلو دوستو ایوریون امید کرتا ہوں میرے سب دیکھنے والے بھائی بین ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج عابد بھائی ہمیں ملنے ہے رمضان شریف کا پہلا روز اللہ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات عابد بھائی ویلکم شکریہ آپ کا تینکیو آپ نے بہت سفر کر کے ہمارے پاس آئے رمضان شریف میں آپ کا بھی شکریہ آپ کو رمضان مبارک دیکھنے والوں سب بھائی جو ہیں ہمارے ان کو بھی مبارک ہو خیر مبارک اپنے روزے رکھتے رہیں نیکی کرتے رہیں انسان کا ساتھ دیتے رہیں ساجب بھائی عابی سیما آواز اٹھا رہی ہے گائے ماتا پہ تھوڑا روشنی ڈالیں جی عابد بھائی سیما گائے ماتا کا نعرہ کل لگا رہی تھی ایک ویڈیو میں ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی اور بھائی بہنوں میں دیکھا ہے وہ کہہ رہی ہے گائے ماتا کو کٹنا بند کرو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں غلام حیدر کا جو وکیل ہے وہ ہم سے بھارت کے قانون کو بہتر جانتا ہے ہم نہیں جانتے انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ انڈیا کے قانون کو بہتر جانتے ہیں غلام حیدر کا جو وکیل مومن ملک صاحب ہے اس نے بتایا ہے انڈیا کے اندر تقریباً بہت عرصے سے پہلے گائیں کٹنے میں بین لگا ہوا ہے بند ہے اور سیما جو ہے اس کا جو وکیل ہے پی سنگ وہ لکھ کے دیتا ہے جو بلواتا ہے وہ سیما کو پتا نہیں ہے انڈیا کے قانون کا وہ سیما بول دیتی ہے یہ تو فس دی جائے گی یعنی بلکل یہ فس چکی ہے اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر یہ سچی ہوتی تو میں اس کو آج سوال کرتا ہوں پہلے اس کا پیٹ پھاڑ کے چیک کریں اس نے کتنی گائیں کھائی ہوئی ہیں صحیح پایا کھایا ہے سری کھایا ہے اس کو خود کو شرم نہیں آتی ایسے بات کرتی ہے ایسے سوال کرتی ہے الٹے سیدھے خود فس جاتی ہے صحیح پہلے بھی بات ہوئی جو بیل پہ چھڑوا کے لے کر آیا تھا سیما کا وکیل پرانا تو تھوڑا اس کے ساتھ آپ نے لائف بات کی یعنی سب کھل کے سامنے اس نے بتایا اس نے کیا بولا جی جو سیما کا پہلا وکیل تھا جس نے سیما کو بیل پہ چھڑوایا تھا حیمد پراشر سر صحیح وہ سیما کا پہلا وکیل تھا اوریجنل سیما کو نترپال اور سچن کو اس نے بیل پہ چھڑوایا تھا ہمارا دوست بھی ہے ہمارا بھائی بھی ہے یکیرمہ نے بہت اچھا انسان ہے اس کے ساتھ ہم نے لائف کی تھی اس نے بتایا ساجد بھائی یہ جو سیما کا کیس ہے یہ کیس میں کوئی طاقت نہیں ہے یہ جیسے عدالت میں جائے گا کیس سیما ہار جائے گی یہ بچے حیدر بھائی کو ملنے والے ہیں وہ لائف موجود ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل وہ بھی وکیل ہے اور ایک سیما کا وکیل ہے جو دن بہ دن جھوٹ بولتا ہے اور دعوے کرتا ہے بڑے بڑے ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے ہو سکتا ہے وہ کچھ کرا لے کچھ بڑا کیونکہ ایسا جو کام کرا رہا ہے دیکھیں سیما کو یہ دن بہ دن میں نے جیسے کہا پھساتا جا رہا ہے سیما کو انڈیا کے قانون کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ جیسے لکھ کے دیتا ہے سیما بول دیتی ہے سیما اگر انسانیت پر بات کرتی تو پہلے غلام حیدر کا جو نقصان کر کے آئیے وہ نہ کرتی اگر خود اس کو درد ہے انسانیت کا وہ کہہ رہی ہے گائے ماتا کو کاٹنا بند کرو بھئی آپ نے کون سے اچھے کام کی ہیں غلام حیدر کا دل دکھایا آپ نے چار بچے مسوم لے کے آئی باپ کا سایہ چھین دیا آپ میں کون سی سیما انسانیت ہے جو آپ آج انسانیت کی بات کر رہی ہو پہلے شرم کرو اپنا جو موں ہے اس کو بند کرو پھر بات کرو یہ باتیں آپ کے موں سے سیما اچھی نہیں لگتی کچھ دنوں کے بعد یہ اور مدے اٹھائیں گی یہ بالکل سیما اور جو اس کا اے پی سنگھ گھٹیا وکیل ہے وہی کروا تو وہی رہے وہی کروا رہے ہندو مسلم میں اور بھائی چارہ میں یہ فساد ڈلوانا چاہتا ہے میرے بھائیے اور بہنوں ہم کسی کے مذہب کو غلط نہیں کہتے ہم سب مذہب کی عزت کرتے ہیں ہم جھوڑ نہیں بور رہے ہم اس ٹیم روزے میں بیٹھے ہیں ہم کہتے انسانیت کی بات کرو جو غلام حیدر کے چار بچے ہیں وہ غلام حیدر کو دیے جائیں باپ ہے بچارہ روتا ہے ہر دن ویڈیو بنا کے پیغام دیتا ہے سعودی عرب کی سخت گرمی نے گرمی کے اندر اس نے بچارے نے کام کیا محنت مزدوری کی اس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے اگر سیما نہیں آتی بھاڑ میں جائے بہت ہوتے ہیں غلام حیدر دوسری شادی کر لے گا کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر سیما حق سچ پہ ہوتی انسانیت کی بات کرتی سیما کسی کا دل نہ دکھاتی جی عبد بھاڑ صحیح بات ہے تو صاحب بھا یہ بتائیں ابھی حیدر کیسے دن گزار رہے کیونکہ روزیں اوپر سے حیدر بھائی بہت مشکلوں میں ہے یقین مانیں مہر رمضان میں بچوں کے سخت ضرورت ہوتی ہے آدمی روزہ رکھتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے بچے بہت اچھے ہوتے خدا کی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالی کی یعنی کہ ان کو گفٹ لے کے دینے کپڑے لے کے دینے عید کے ساتھ بچے باپ کو پیارے لگتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں اور غلام حیدر اس ٹیم بہت مشکل میں ہے کراچی کے بھی جاتا ہے بچوں کی عرضی لے کے کبھی اسلام آباد کوئی ساتھ نہیں دے رہا نہ پاکستان کی گورمنٹ نہ لوگ اور میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو غلام حیدر کی آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور غلام حیدر کے ساتھ ہیں چاہے وہ انڈیا سے ہو چاہے پاکستان سے ہو وہ انسانیت کی سپورٹ کر رہے ہیں صحیح بات ہے چلو اللہ خیر کرے گا اس کے ساتھ آپ سب ساتھ دیتے رہیں ایسے ہی انشاءاللہ انسانیت کے لئے ساتھ بھائی ہو سکتا ہے جب واپس آ جائیں بچے جو مومن ملک کام کر رہے وہ بہت اچھا کام کر رہے انسانیت خاطر ایسا کرنا چاہیے مومن ملک بھی کچھ بتا رہا تھا ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس نے بھی مومن ملک صاحب بہت اچھا انسان ہے بہت کام کر رہے غلام حیدر کے کیس کے حوالے سے ہر دن بڑی خبریں دیتا ہے سیما کو اور اس کے گندے بھائی کو بے نکاب کرتا ہے یقین مانے غلام حیدر کا جو وکیل مومن ملک صاحب نے بتایا ہے سیما جھوٹ بور رہی ہے گائیں ماتا کے اوپر پہلے سے بہن لگا ہوا ہے اس سے میری رات بھی بات ہوئی اس نے مجھے پکچر سینڈ کی گائیں کے ساتھ چارہ ڈال رہا ہے گھا کے لارہا ہے وہ قانون جانتا ہے وہ بھائی چارہ خراب نہیں کرتا ہر مذہب کا خیال کرتا ہے یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہندو ہو مسلم ہو عیسائی ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو ہیں تو انسان انسان ہے بالکل ہر مذہب کا خیال کرنا چاہیے اور بھائی چارہ ہمارا ایسا بڑا رہے کسی انسان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اگر سیما کے اندر انسانیت ہوتی تو غلام حیدر کا ہستا بہستا گھر دوستو نہ خراب کرتی صحیح ہے جی چلو اس کی مرضی ہے اس کا ترتیب ہی ایسی ہوگی اس کے اندر یعنی خون ہی ایسا ہوگا جو ایسے کرتا ہوگا اس کو وہ چلی گی بچے تو اس کو واپس کر دے بچے تو اس کے پاس اور آ جائیں گے کیونکہ اس نے تو ابھی جس کے ساتھ رہنے لگی ہے وہ تو بچہ تو آ جائے گا اس کے پاس اس کی خود کی فیملی ایک ادھر بن جائے گی اس کو پھر یہ کیوں یعنی کوئی ایسا کام تو نہیں کروائیں گے سیما سے بچوں کے ذریعے سے کہ ایسا بڑا کام میرے ذہن کے مطابق بچوں کا مستقبل نہیں ہے سچن کے پاس یہ غلام حیدر بھی کہتا ہے ہم بھی کہتے ہیں انڈیا کے لوگ اور پاکستان کے لوگ بھی کہتے ہیں بچوں کو وہاں نادھار کارڈ ملے گا سیما جتنا پکچر لگا رہے اپنے کمرے میں اپی سنگ کی یا یوگی سنگ کی عدالتیں رونا دھونا نہیں دیکھتی عدالتیں قانون پہ چلتی ہیں اور ان کا ساتھ نہیں دے رہا یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کہ سوچتی ہے میں سب کچھ حاصل کر لوں گی مشکل ہے مشکل ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے انسان پکڑا جاتا ہے یہ پکڑے گئے ہیں ابھی تک اس کو جو لکھ کے دیتا ہے پیپسی سنگ اس کا ستیاناس بھی ہوگا دیکھیں گے آپ سب آگے لیکن اس سے کام وہ صحیح ٹھکائی اس کی کر رہا ہے میرے ذہن کے مطابق انڈیا کے اندر لاکھوں لوگ موجود ہیں پاکستان سے ہجرت کر کے گئے اگوانستان سے ہجرت کر کے گئے کیا ان کی کیوں نہیں لوگ بات کرتے سیما کی کیوں کرتے سیما کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے وہ ایپی سنگ ہندو مسلمان کو لڑوار آئے یہ ایسا ایپی سنگ کو نہیں کرنا چاہیے اس کے گھر میں ماں بہن ہوں گی ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ واقعی ایک انسان ہو ایدر کو دیں سیما تم رکھیں اور انجوئے کریں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ادھر انڈیا میں ابھی وارٹ ہونے لگے ہیں الیکشن قریب ہے کہ وارٹ بیلس میرا بڑے ایسی باتیں کروا کے اس سے ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے دوستو ہماری یہ بات ہے آج ویڈیو بنانے کا ہمارا کوئی ذہن نہیں تھا کوئی ایسا ہمارا کام نہیں تھا کیونکہ مہر حمزان ہے ہم لوگوں کو تانگ نہیں کرنا چاہتے ہم خود بھی بولتے ہیں جی بلکل تو آج یہ جو ایشو ہے یہ جو کیس چار رہا ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم چاہتے ہیں اس کیس کو جلدی سے جلدی حل کیا جائے جو بچے ہیدر بھائی کو دیے جائیں آپ سب جیسے سپورٹ کر رہے ہیں ایسے سپورٹ جاری رکھیں ہماری آواز کو آگے سے آگے بڑھائیں تاکہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہماری آواز سنے ہیدر بھائی کی ہلپ ہو سکے یہ فری ہے یہ فری ہے بلکل لائک مارنا فولو کرنا اچھے کمنٹ کرنا آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہو بلکل بلکل ساجد افیشل پچاس چودہ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں لائک کرنے سے آپ کو کوئی خرچہ نہیں آتا ہماری ویڈیو آگے جاتی ہے آواز دور تک جاتی ہے صحیح بات ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور زیادہ زیادہ اپنا خیار رکھیں اپنے بھائیوں کا اور بہنوں کا ماں باپ کا ایسے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے عابد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ آئے سب کا شکریہ آپ کا بھی اور بھائی بہنوں کا شکریہ اور ایک لاکھ کی جو عابد بھائی نے فیملی بنے ہو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ صاحب بھائی آپ سب کا بھی لاکھ فالوو نہ کرنا بھولیں انسانیت خاطر سپورٹ کریں سب کی شکریہ اللہ حافظ